عبادت کا کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے خاروزہ ہو یا نماز ہو یا تلاوتِ قرآن ہو ان سب کے کرنے سے ہماری روح سٹرونگ ہوتی یعنی ہماری سپرچول سائٹ جو ہے اس کو سٹرنگ ملتی ہے لہذا نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے قرآن کی قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور سب سے زیادہ قریب تو انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے تو وہ دعا اور بھی زیادہ قبول ہوتی ہے یعنی انسان دل کے ساتھ اور آجزی کے ساتھ اور سجدے میں پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی قریب ہے انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے اور سجدے میں اور زیادہ قریب ہوتا ہے تو قبولیت کے چانسز بھی اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں دنیا میں کوئی بھی اور ایسا نہیں بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کہ جو بندوں کے حال سے واقف ہو جس کے پاس اتنے اختیارات ہوں جس کے پاس اتنی قابلیت ہو اتنا کچھ ہو کہ وہ بندوں کی ساری ضروریات پوری کر سکے وہ تو اپنی تکلیف بھی دور کرنے پر قادر نہیں ہوتے اللہ کو دنیاوی بادشاہوں سے مثال نہیں دی جا سکتی وللہ المثل العالی کیونکہ حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے باقی خواہ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو وہ سب اس کے بندے ہیں لہٰذا ہمیں اللہ کے قرب کو محسوس کرتے ہوئے اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا کرنے شاہیے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کا قرب اس کے محسن بندوں کو حاصل ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین سورة اللہ راب 56 بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے لہٰذا نیکی کا کوئی بھی جو کام آپ کرتے ہیں اس کے بعد دعا کریں چاہے آپ صدقہ خیرات کریں چاہے آپ ذکر اذکار کریں دروشی پڑھیں دروش شریف تو خود ایک مکمل دعا ہے اگر انسان کوئی بھی اور دعا نہ مانگے صرف دروش شریف ہی پڑھتا رہے تو اس کی ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں اور خاص طور پر جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے